اسلام علیکم دوستو دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے چاہے وہ یہ کیوں نہ کہتا ہو کہ میرا کوئی عقیدہ نہیں مگر کوئی عقیدہ نہ ہونا فضاتے خود ایک عقیدہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پہلے تمام لوگ ایک ہی عقیدے کے باننے والے تھے لیکن پھر ان میں آہستہ آہستہ اقتلاح پیدا ہوا آج دنیا میں سہکڑوں چھوٹے بڑے مذہب اور عقیدے رائج ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کے دس بڑے مذہب کا تجزیہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسے فرقے کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ جہاں شرمگاہ کی پوجہ پارٹ کی جاتی ہے دنیا کے بڑے مذہب میں دسوہ نمبر شنٹو عقیدے کا ہے اس کے ماننے والے زیادہ تر جاپان میں پائے جاتے ہیں اور ان کی تعداد لگ بگ تیس لاکھ کے قریب ہے یہ مذہب جاپان اور اس کے اٹھ گٹھ کے علاقوں میں ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے چنانچہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیروکار کم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ مذہب آہستہ آہستہ دم توٹا نظر آ رہا ہے دنیا کے بڑے مذہب میں نوہ نمبر جین ماتکہ ہے اس مذہب کا نام اس کے پیچواوں کے نام پر رکھا گیا ہے کہ جنہوں نے اپنے دل میں سے دنیاوی خواہشات کو ختم کر دیا جین ماتکہ ماننے والوں کی تعلیمات میں کسی زی روح کو جان سے ماننا جائز نہیں چنانچہ یہ لوگ نہ تو گوشت کھاتے ہیں بلکہ اس درجہ تک موتات ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات اپنے موپر کپڑا چڑھا کر رکھتے ہیں کہ کہیں ان کے موہ میں جا کر کوئی مکھی یا مچھر قتل نہ ہو جائے جین ماتکہ ماننے والوں کی تعداد لگ بھگ 42 لاکھ کے قریب ہے اور اس میں سے اکثریت انڈیا میں آباد ہے نمبر آٹھ جین ماتکہ بعد دنیا کا آٹھویں بڑا مذہبی فرقہ یہودیت ہے یہ دنیا کی ملوم اور معذوب ترین قوم ہے اس مذہب کا قرآن کریم میں بار بار تذکرہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل ہی کے گرد امامت گھومتی تھی اور یہودیت ہی دنیا کا سب سے بڑا اور بہترین مذہب گردانہ جاتا تھا لیکن پھر اپنے انبیاء کو قتل کر دینے کی وجہ سے یہ دنیا کی ضلیل ترین قوم بن گئی ان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی لانت ہے کہ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی ایسا حکمران آتا ہے جو ان کا قتل عام کرتا ہے چنانچہ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد آج بھی ڈیٹھ کروڑ سے زیادہ نہیں بڑی لیکن یہ اتنی خطرناک اور ذہین ترین قوم ہے جو ڈیٹھ کروڑ ہونے کے باوجود دنیا کے تقریباً ستر سے پچھتر فیصد وسائل پر یہودیوں کا ہی قبضہ ہے تقریباً ڈیٹھ کروڑ عبادی والے اس فرقے کی زیادہ تر تعداد اسرائیل، امریکہ، یورپ اور روس میں آباد ہے نمبر سات یہودیت کے بعد ساتھویں بڑا مذہبی فرقہ سکھ مت گردانا جاتا ہے یہ چودویں صدی عیسوی میں اسلام اور ہندو مت کے اکترا سے پیدا ہوا سکھ مت کے ماننے والوں کی تعداد دو سے ڈھائی کروڑ ہے اس مذہب کو ماننے والے زیادہ تر تو ہندوستان میں آباد ہیں لیکن سکھ مت کے مذہبی مقامات پاکستان میں واقع ہیں سکھ مت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ وعدنیت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہوتی سکھ مت کے ماننے والے اردو حرف کعب سے شروع ہونے والی پانچ چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں ان کو پانچ ککے بھی کہا جاتا ہے ان پانچ چیزوں میں کیس یعنی کہ بال کچھا، کڑا، کرپان اور کنگا شامل ہیں برے سغیر ہندو پاک کے علاوہ سکھ مت کے فالورز کی بڑی تعداد کینیڈا، امریکہ اور یورپ میں بھی آباد ہے نمبر چھے بدھ مت کو دنیا کا چھٹا بڑا مذہب مانا جاتا ہے اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد لگ بگ 32 سے 35 کروڑ ہے جس کی زیادہ تر تعداد چین میں، برما میں اور نیپال میں آباد ہے مہاتمہ بدھ کو اس مذہب کا بانی قرار دیا جاتا ہے اور ان کی تعلیمات کی مطابق اس کائنات کا کوئی خدا نہیں اور اس کی ہر خوبصورت چیز ہی خدا ہے نون وائلنس یعنی ادم تشدد اس مذہب کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے لیکن نہائیتی افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ اب اس مذہب کے ماننے والے پود بخشو برما میں مسلمانوں کو بڑی بے رہمی سے تشدد کر کے قتل کر رہے ہیں نمبر پانچ دنیا کا پانچوہ سب سے بڑا مذہب تاؤمت ہے تاؤمت کو چین کا سرکاری یا رویائیتی مذہب بھی کہا جا سکتا ہے تاؤمت کے اصل بانی کا نام لیپاو تنگ تھا لیکن وہ لاؤتازو کے نام سے مشہور ہوئے جس کے معنی بھوڑے استاد کے ہیں یہ مذہب فلسفیانہ قسم کا مذہب ہے جس کی تعلیمات کو سمجھنا عام انسانوں کے بس کی بات نہیں اس مذہب کی کتاب کا نام تاؤ تی چنگ ہے جس کے معنی فطرت کا راستہ ہے تاؤمت کے لوگ انسانی زندگی کو ایک عظیم اساسہ قرار دیتے ہیں لیکن انہوں نے تعلیم دولت طاقت خاندان اور شہورت وغیرہ کو زندگی کے لیے بیکار پوجھ قرار دیا ہے جسے چھکارہ پانا نہائیت ضروری ہے چین کے حوالے سے دوسرے ممالک کے لوگوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ چین کے لوگ ایک ہی وقت میں بودمت تاؤمت اور کنفیوزی عظم کو اپنا مذہب قرار دیتے ہیں تاؤمت کے ماننے والوں کی تعداد پچاس کروڑ ہے اور یہ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً چھ فیصد بنتے ہیں دنیا کا چوتھا بڑا مذہب ہندو مت ہے جس کی آبادی ایک عرب کے لگ بھگ ہے یہ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً پندرہ فیصد ہیں اور اس مذہب کے ماننے والوں کی زیادہ تر تعداد ہندوستان میں آباد ہے جہاں تک ہندو مت کا تعلق ہے تو یہ دنیا کی قدیم ترین مذہب میں شامل ہوتا ہے چنانچہ یہ کہنا نہائیت مشکل ہے کہ یہ مذہب کن بنیادی عقائد پر استوار ہے اور اس کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں دنیا کا تیسرا بڑا مذہبی عقیدہ الہاد یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے اور نہ ہی خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ دنیا خود بخود ایک عظیم دھماکے کی صورت میں پیدا ہوئی اور ہم اس دنیا میں ایک مقصود عمل کے ذریعے آتے ہیں اور پھر اپنی عمر ختم کرنے کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور دنیا سے چلے جانے کے بعد یعنی کہ موت کے بعد زندگی کا تصور اس عقیدے کے ماننے والوں میں اکثر نہیں ہے دنیا کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے اسلام کے ماننے والوں کی تعداد لگ بھگ ایک عرب ساٹھ کروڑ ہے اور مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اسلام کو بلا شبہ دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا فرقہ یا مذہب کہا جا سکتا ہے چنانچہ یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ یہ جلد ہی دنیا کا سب سے بڑا مذہب قرار دے دیا جائے گا کیونکہ یہ وہ آخری اور صحیح دین ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کو مانتا ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے اور پھر اس بات پر ایمان دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر تھے اور مسلمان ہی درست اور آخری امت ہیں اگرچہ مسلمانوں کو اپنی مذہب سے دوری اور بے عملی کی وجہ سے بدقسمتی سے دین اسلام دنیا کے کسی بڑے خطے میں اس وقت پوری طرح رائج نہیں ہے یہ نظام کے طور پر رائج نہیں ہے مگر وہ دین دور نہیں کہ جب قیامت سے پہلے پہلے دنیا میں صرف ایک دین رہ جائے گا اور وہ اسلام ہوگا ہر مسلمان یہ عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے دین اسلام کو غلبہ ضرور عطا کریں گے اس سے پہلے ہم آپ کو اس فرقے کے بارے میں بتائیں جس میں شرمگاہ کی پوجہ کی جاتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ عیسائیت کے ماننے والے ہیں اگرچہ تعداد کے حساب سے عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد دو عرب کے قریب ہے لیکن یہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں عیسائیت کے ماننے والے صرف نام ہی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں کیونکہ انہوں نے بائبل میں تحریف کر کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات سے ہٹ کر اپنی منمانیوں پر عمل شروع کر دیا ہے پھر ان میں سے بڑی تعداد الہاد پر یقین رکھتی ہے چنانچہ یہ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں دنیا میں جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے اب اس عقیدے کی طرف آتے ہیں جو جاپان میں مارس کے مہینے میں ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے اس عجیب و غریب فرقے کے لوگ مارس کے مہینے میں اس تہوار کے دوران مرد کے عزو خاص کو لکلی اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء سے بناتے ہیں اور پھر پورے شہر میں اس نشان کو گھمایا جاتا ہے یہ جاپان کا سلانہ عزو میلہ ہے جو مقامی زبان میں کانا مارا مستوری کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا میلہ ہے کہ اس کے متعلق سن کر ہی شریف آدمی کا دل کانپ اٹھتا ہے کوا ساکھی کے علاقے شنتوں میں ایک بار پھر اس میلے کا آغاز ہونے والا ہے جس میں لوگ چوگ در چوگ شریک ہوتے ہیں اس میلے کے موقع پر آزاروں لوگ رنگ برنگے عزو اٹھائے پورے شہر کی گلیوں میں جلوس نکالتے ہیں اور یہ جلوس مختلف شہراؤں سے گزرتے ہوئے کانا یاما مندر پہنچ جاتا ہے جہاں مرکزی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے مندر کی امارت بھی ایک دیوہیکل انسانی عزو کی شکل میں ہی تعمیر کی گئی ہے اور کہا جاتا ہے یہ جگہ صدیوں سے جسم فروش عورتوں کی پوجا پاٹ کی جگہ ہے اس میلے کے موقع پر عزو کی شکل کی ٹافیاں لالی پاپ اور ٹوپیاں بھی بہت زیادہ بگتی ہیں میلے میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے لوگ سر پر عزو کی شکل کی ٹوپیاں پہن کر عزو کی شکل والے لالی پاپ چوستے ہیں اور مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تیوار ہزاروں سال قدیم ہے اور اس کا اصل مقصد نسل انسانی کی صحت مند افضائش کے لیے دعا کرنا ہے اور محفوظ جنس کا پرشار کرنا ہے اس عجیب و غریب فرقے کے ماننے والے لوگ مرتانہ عزو کو اٹھائے ہوئے پورے شہر کا چکل لگاتے ہیں پھر آخر کار اسے مندر میں رکھ دیا جاتا ہے جہاں پھر وہ سارا سال اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ڈیر ویورز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ شکریہ شکریہ